کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو کہ بغیر کسی مذہب کے بغیر کسی رنگ و نسل کے بغیر کسی جغرافیائی شناخت کے تمام لوگوں کے اوپر یکسا لاغو ہیں جیسے موت ہر کوئی مرے گا جو مرضی کر لے جیسے پیدائش جیسے کائنات کے تمام تر معاملات جو کہ دنیا کے اوپر نظر آتے ہیں ہمیں سورج نکلتا ہے روز پھر غروب ہوتا ہے پھل پودے کیسے اگرے ہیں چاہے وہ برازیل ہو چاہے وہ روس ہو چاہے سلنکہ ہو چاہے افریقہ ہو ہر جگہ پر ایک ہی طریقے سے زندگی بارشیں سارا کچھ یہ یونیورسل کانسٹنس ہیں ان کا مذہب سے اور علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام تر یونیورسل کانسٹنس جو ہیں کہ سب سے پہلے ہر انسان کو یہ آمادہ کرتے ہیں کہ سوچ سوچ کے یہ کیا چل رہا ہے یونیورسل کانسٹنس جو ہے وہ آپ کا فرسٹ دور ہوتا ہے اور حضر عبراہیم سے حضرت عبراہیم کا پورا قصہ بتایا نا تو وہ انہیں یونیورسل کانسٹنس کی اوپر بتایا کہ انیونیورسل کانسٹنس کی اوپر بتایا کہ کہ ہمیں وہ یہ آبسلوتلی نہیں آضر جو تھا حضر عبراہیم کا باپ تھا اتنا بڑا کافر تھا کہ حضر عبراہیم کو سزائن دیتا تھا کہ بھی سوچتا کیوں ایسے تھا اور حضر عبراہیم نے پھنے لئے دعا بھی کی کہ اللہ اس کو بچا لینا مگر پھر ہمیں پتایا کہ کیا معاملہ ہوا بہرہ. کوئی بھی نہیں ہوتا. حضر ابراہیم کے پاس کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی. کوئی کتاب بھی نہیں تھی. حضر ابراہیم کے ہوتے پر کوئی نبی بھی نہیں تھا. وہ اتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھو قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ جب تم بالکل ظلمت کی گہرائی میں بھی ہو گئے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بلب لگا گئے تھے. بلبوں کی روشنی سے دیکھو کہ اندھیرے سے باہر کیسے نکلنا ہے. یہ یونیورسل کانسٹنٹ جو ہے نا مجھے آپ کا نام نہیں چاہت آپ نے بتایا نہیں تو میں آپ کو بس سوچنا آپ سوچنا شروع کریں کہ حضر ابراہیم کی کہانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس سائیکالوجی کو ٹکر کروایا ہے انسانوں کو. تاکہ کسی کو یہ بھانا نہ رہے کہ وہ فلان تو عزت ابو بکر کے پاس تو محمد تھے عمر کے پاس تو محمد تھے یونہ کے پاس تو عیسیٰ تھے حارون کے پاس تو موسیٰ تھے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بھانا ہے کہ اس لیے اس لیے بچہ ہے گا اس لیے اس کو فائدہ ہو گیا. ہر بچہ مجھے کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے دور میں نہیں پیدا ہوئے ہمارا کیا قصور ہے. کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سائیبیریہ کے برف کے سہراؤں سے لے کے افریقہ کے مٹی کے سہراؤں تو رید کے ریکستانوں کے اندر کسی بھی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں سے مبرہ نہیں کیا. روشنیاں کھلے عام چھوڑ دی. کہ راستہ نہیں پھٹکنے دیں گے. خود اندر سے کنیکشن لگائے گا تیرا ہے. سو یہی سمجھ لیں کہ سرکٹ ہمارے پاس بھی ہے. اور سرکٹ بورڈ ہمیں ہر جگہ سے بجلی کی تاریخ نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا کے ہمیں بتایا کہ یہ بہانہ کسی کے پاس نہیں کہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکے. پہلے ابراہیم سورج کو خدا مانتے رہے پیپر چلا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدھا دن تو خدا غائب رہتا میرا. پھر چاند کو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دیں کہ اکیلے میں بھی تم نہیں تم بھی تب بھی اللہ کی نشانیوں سے گھرے ہوئے ہو. اگر یہ آیت میں نہ ہوتی چونکہ میں اس طرح کی بہت ساری ہیں مگر یہ آیت سورے بقرہ کی کیا چاہتے ہیں کہ اللہ فریشتوں کے پر لگا کے بادلوں پر آکے بیٹھے اور پھر یہ اللہ کو دیکھ کے بتائیں کہ یہ تو اللہ ہے یا آپ؟ اللہ نہیں بنایا تو اللہ تو ایسا نہیں کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ نے سورے بقرہ میں بتا دی تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان نشانیوں کے ثرور راستہ ٹریکر دیا ہے کہ بھئی یہ نظام تھا تم نے خود کہا تھا ہم نے ہاں ہمیں یہ والے ہماری ہی والے انٹیلیکچول کورٹ سے گزاریں ہماری ڈیولیپمنٹ کروائیں تاکہ ہم جنت کے لیے ریڈی ہو جائیں اتنی بڑی آپ نے نعمت بنا دی ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بقان میں ہی مبتا ہے نا کہ ہم خود تھے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے اچھل رہے تھے کہ اللہ نہیں نہیں ہمیں بڑے درجہ میں اپنے قربت تریم مقام محمود چاہیے ہمیں اس طرح کی باتیں کی ہیں ہم نے وہاں پہ کھڑے ہوکے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سارے کے سارے گفت غیر مانگے دے دیئے کہ ہر نشانی تمہیں اللہ کی طرف لکھے جائے تو پھر ہم نبیوں کے بہنے لگاتے رہے کہ نبی نہیں آیا میرے پاس تو قرآن پاک کے مطلب کچھ اور نکل آئیں قرآن پاک اگر ہمارے دور میں نہ ہوتا کیونکہ وہ قومیں ہیں نا وہ قومیں ہیں عمر بن خطاب نے جب سورہ واقعہ کے آیت پڑھی نا کہ مقربین کے آیت کہ جو پہلے گزر گئے ان لوگ نا جو پچھلی اگلی امتوں میں سے زیادہ مقربی ہیں ستمبر پہ جو حالت ہوئی ہے آپ پڑھیں زیادہ سیرہ میں کہ ادھر ادھر بھاگتے تھے وہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ محمد کی امت میں ہم سب اتنی ساری قیامت تک رہے گی اور زیادہ مقربین پچھلی امتوں کے ہو گئے آج تک علماء اپنا کلم جو ہے وہ روک نہیں سکے اس کی ایکسپنڈیشن میں کہ مقربین پچھلی امتوں میں زیادہ کیسے ہو گئے عبادی تو آگے زیادہ ہو نہیں عرب خرب تو اب جا کے ہوئے ہم پہلے تو ہزاروں لاکھوں میں ادھر مقربین کیسے ہو گئے تو ایک جوڈینین سکولر ہے تو نہیں ہے وہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بغیر نبی کو بغیر نبی کے وہ لوگ اللہ کو بچانتے ہیں اس لئے مقربینوں پر بغیر قرآن کے اللہ کو بچانتے ہیں اس لئے مقربی ہے اتنا خوبصورت جواب ہمیں قرآن کے ہوتے کا اللہ نے مل رہا ہے جوڈین کرتے ہیں ہمیں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ پہلے اللہ آئے تھا بعد میں ہم آئے تھے کئی دفعہ ہم یہ نہیں بتایا جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کہیں اللہ کو دونتے ہیں جیسے کہ اللہ ہمارے نعوذ باللہ بعد میں آنے ہیں اصلی سوال یہ ہے کہ اگر ہم بعد میں آئے ہیں تو پھر تو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کو ڈوننا ہمارے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آنا ہوتا تو پھر مشکل ہوتی ہے اگر اللہ پہلے سے ہی موجود ہیں تو پھر تو بیسک سی بات ہے یہ آپ کی بات نہیں درست ہے نا اصل میں ہر بات کو پلٹ پلٹ کر کے بتاتے ہیں آج سے زیادہ قرآن تو سمجھ نہیں آسکتا مسلمان کو کیونکہ اردو میں ایسے چیزیں لکھتی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آسکتا ابھی ہم وہ سیریز کی ریکارڈنگ کی پیپریشن کر رہے تھے تو پکاس نے نا مجھے وہ آیات کی لسٹ بھیجی جس میں اللہ نے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تو وہ آئیتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ آئے تو پکاس نے ان کے ٹرینسلیشن بھیجن تو میں نے ان کی عربی نکالنے شروع کی کہ عرب کو کیا سمجھ آتی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اردو میں قرآن سمجھی نہیں آسکتا ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کے لیے کافی چیزیں سمجھنے پڑیں گی تب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جلدی پہنچ سکیں گے ایک دوست ہیں وہ ان کو یہ ایسے لگا کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہونے لگا صادر پرانا واقعہ نہیں ہے تو ہسپتال گئے ہم اس کی مجھے کال آئی کہ جلدی پہنچو انہوں نے اپنے گھر والوں کو میں نہیں بتایا ہوا تھا تو میں ڈلی سے ہسپتال پہنچا رات کے تین چار بجے میں تھے رات کو سوتا نہیں تو شاید ان کو اس لیے شاید فضل تھا کہ میں اٹھا باؤں گا بہلال میں گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تو نے تمہیں درا دیا تھا میں نے سمجھ دیا تو گیا تو ہی سیٹ کہ نہیں میں درا ہوئی تھا وہ اپنے بچے کو پیار کر کے گھر سے نکلا تھا بیگم کو میں نہیں بتایا کہ میرے ہارٹ کنڈیشن ہو رہی ہے میں نے کہا مر جاؤں گا تو پتہ چلی جائے گا مرنے سے پہلے کیا کیا سوچتا ہے انسان تو میں نے اسے کہا کہ ابھی اتنا کام اور سکون میں کیسے بیٹھا ہے کیسے جیسے ہی میں اسپتال میں گیا اور میرے اوپر وہ ایسی جی کرنا شروع ہو گئے تو میں انسٹیڈ آف میں لوگوں کا سوچتا میں ویٹ کرنا شروع ہوگا کہ ابھی دو فرشتے آئیں گے اور مجھے ڈریکٹ اللہ کے پاس لے کے دارے اور میں اپنے لیفٹ اور رائٹ پر دیکھ رہا تھا کہ وہ دو فرشتوں نے ابھی مجھے اٹھانا ہے تو میں یہ سوچا تھا کہ میرے بارے میں وہ بتمیز سے بات کریں گے تلخی سے یا پھر تمیز اور القاب اور تقریم سے بات کریں گے تو میں اس پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ وہ فرشتے مجھے دیکھیں تو مسکرہ مسکرہ ہس پڑھیں کہ اس پہ پیار آجائے اس کو تو انسان جو ہے نا وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے تو میں نے کہا پھر تو نے پھر تو نے کیا کیا اسے پھر میں نے کہا مجھے کہا لگ ہے فرشتوں سے میں نے ابھی پرپریشن کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلا ڈیالاؤگ کیا ہوگا میں کیونکہ مجھے چانس تو ملے کا نہیں لائٹ کی سپیٹ سے جانا ہے میں نے تو جیسی میں اللہ تعالیٰ کے سامرے جاؤں گا تو اسی وقت میں یہ بولوں گا کہ میں تو ویٹ کرتا تھا آپ سے ملنے کا تو مطلب بڑی خوشنیتی سے اس نے اپنی پرپریشن اس دس فیلٹ میں نے پرپریشن کرنا تھا اور میں اسپطال کے بستر پہ ہی بیٹھا امرجنسی روم کے اندرے اس کو اسی تھی کہ جیسے آپ سے با کروں اسی طرح میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ملنے کے لیے پہتاب ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہونا ہے وہ مرتے ہی نہیں کبھی وہ ٹرینزیشن سے گزرتے ہیں وہ اس موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اس جسم سے چھٹکارہ ملے تو ہم اصلی جسم میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملے جا کے ان کو اس ٹرس میں نہیں ہوتے کہ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے وہ اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ اگلی دنیا شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات والی جو اللہ تعالیٰ کو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اس لیول پر پہچاننا شروع کر دیں تو جیسے ایک بندے کا خبر آئے نا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوگی ہے بڑا خوش ہو اور کسی اور شہر میں ہو اور وہ جتنی جلدی گھر آتا ہے نا کہ میں دیکھوں میرا بچہ پہل دفعہ یا ماں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا جب وہ اسپطال میں اس کو دکھاتے ہیں یہ دن جب وہ ہوش میں آتی ہے وہ کچھ بھی خوشی نہیں ہیں کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں لیٹرلی یا وہ کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ سارا کچھ تو عارضی سی چیزیں ہیں سارے بھی بچے ماں باپ جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ اللہ سے ملنے لگا تو دہ ورڈ ایٹرنیٹی ایٹسیف جو کہ صرف ایک خصوصیت ہے ایٹرنل ہونا اللہ کی ایک چھوٹی سی خصوصیت ہے باقی اللہ تعالیٰ کی حیات کی کیا بات کریں سو خالی ایٹرنیٹی کے کونسپٹ سے ہی آپ کو کیا احساس ہو گیا کہ میں ابھی ابھی موت آنے لگی ہے تو میں ابھی ٹریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا لگا ہوں میں ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا سو ایٹسیف سو ایٹسیف سو ایٹسیف سو ایٹسیف سو ایٹسیف مسلمان پہ تو موت ہی نہیں مسلمان پہ نہیں مرتا کبھی وہ دفعہ جسم چھوڑتا ہے اور ٹریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے اسی ہوش میں جاتا ہے نبیل اسلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ کیا تو سوچ سکتا ہے عمر کی بجلی کی چمک سے زیادہ اور اس کی راج کی کڑک سے زیادہ آواز میں بجلی کی چمک سے زیادہ روشن دو فرشتے آگے تو اس سے قبر میں پوچھیں گے من رب بکا تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت ہوش میں ہوں گا نبیل اسلام نے کہا کہ عمر جیسے تو ابھی ہوش میں ہے تو عمر مخطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا ان کو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے میں تو ویٹ کر رہا ہوں پھر سو انڈرسٹین ہم پہ قبر میں بھی موت نہیں ہے ہم اسی ہوش میں ہوں گے جیسے ابھی ہیں ہم پہ کہیں پہ بھی موت نہیں ہے ہماری جسم کو موت ہے ہم ہم جس ہستی نے بنایا ہوا ہم اس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ ہم کب ہم ملیں گے اور کیا لمحہ ہوگا تو یہ بات تو ہے دس دن ہم لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا بات کرتے رہیں ہزار مسالیں صحابہ کی لائف سے ایسی ملیں گی کہ صحابہ کو پہنچ کی تھی یہ بات یہ بات ان کو سمجھ آگئی تھی فستو بی رب بکعبہ علی بن عبی طالب نے کہا نا جب ان کو خندر لگا کہ میں تو کامیاب ہو گیا اب دیکھا ہوا کہ قسم میں تو کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ سب کانچیس ویٹ پہ میں تو کانچیس ویٹ کر رہا ہوں تو دو منٹ بار دس دیکھت ہو جاؤں گا وہ سب کانچیس ویٹ کر رہا تھا کہ کب اللہ اس ملکاتو یہ بیٹیفل 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 بکر اس کو فیشتے نظر آتے ہیں اور اس کو اینل یقین ہوتا ہے کہ کیا بھی مجھے میرے رب سے ملا جائے گا اور میری وہ تمام تر عمر جس کے اندر میں یہ صحیح بیلیف سسٹم کو اپنے اندر سمجھوکے رکھا تھا ابھی میرے سامنے منفیسٹ ہو گئی سو بات وہی ہے کہ ایک دو روپے کی دنیا اور یوں نوکریاں اور دنیا کے عذاب ان کی محبت کے اندر اس حسنی سے ملنے کے لیے ہم اللرجک ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ ماری ہم نے تیرے سے نہیں ملنے یہ سچا خود سوچے ہم جیسے بندے ان لوگوں کو کتنے بے وکوف لگتے ہوں کہ ان لوگوں کو یہ کانسپ پوری طریقے سے سماؤ گیا اندر اور وہ کہتے ہوں گے کہ جس نے اینات بنائی جس نے اس کو بنایا ہے اس کا مالک کی اصل میں جس کا یہ غلام ہے اصل میں اس سے ملنے سے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اس دنیا کے اندر گھومن کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے زیادہ مزہ ادھر ہے زیادہ اس کو اتمنان اور زیادہ جو خوشی ہے وہ ادھر مل سکتے ہیں میرے ایک سکولر تھے انہوں نے کہا تھا pain itself جو درد اور تکلیف ہے نا its self سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ ملاقات کا وقت وہ سب سے خوبصورت ہوگا دنیا کا جتنی بھی تکلیف ہے وہ سب ازالہ ہے اس خوشی کا کہ جب اللہ تعالیٰ پر نظر پڑے گی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نظر پڑے گی سب سے پہلے مسلمان ہر انسان کو فرشتے اٹھا کے درچ اللہ کی قدموں میں پھٹھتے ہیں کہ یہ فردہ کا چل ساکہ اس کے بعد تیری قبر کا نظام شروع کریں گے پھر لے گی آتے ہیں ہم تو اس ہم تو اس موگے کا انتظار ہونا چاہیے اور ہم اسی موقع سے در کے بھاگ رہے ہیں کہ شاید جیسے بچائیں گے it's a it's a very simple concept when you get it and when you don't get it then everything else in the world will come and complicate it for you and that's why اور یہ بعد اس کو سمجھ آ رہے تو اس کو حدیثوں کی کوئی اور روح سمجھ آتی ہے پھر اس کو پر چلتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مصولی اللہ محمد کائنات کا کتنا بڑا محسن تھا ایک ایک سیکنڈ میں نبی اللہ علیہ السلام نے کس کس طریقے سے یہ والی مومنٹ کی ریلیشن ہمیں دی بھی ہے ہر حدیث آپ کو اسی طریقے سمجھ آئے گی آپ اس نکتے کو پکڑیں گی کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو دیکھنا حدیثوں کی سینس کیسے کلیر ہوتی ہے پھر دیکھنا قرآن پاک کی آیتوں کی سینس کیسے کلیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو کانسپٹ ہے وہ یوٹیوب کے لیکچے سے تو نہیں سمجھ آنے والا but at least I hope I can open some window تاکہ تھنڈی ہوا تو آ سکے امین ہم ایک سوال لے لیں ساہیوی I apologize وہ دو سوال تو میں بھولی گیا انتی بات جی موسیقی بھولی گیا موسیقی